مریم نواز نے کچھ عرصہ پہلے منصور علی خان کو ایک انٹرویو دیا تھا اس کا ایک آف لائن کلپ اب جاری ہوا ہے جس میں منصور علی خان مریم نواز سے پوچھتا ہے کہ آپ کے والد صاحب یعنی نواز شریف نے نبی کے دہائی میں ایک مرسیڈیس کار توشہ خانہ سے لی تھی اور پھر دوہزار آٹھ میں اس کو جا کر ریجسٹر کروایا تو آگے سے مریم نواز کہتی ہے کہ ہاں وہ یوسف رضا گیلانی نے کہا تھا کہ یہ آپ کو ملائے توفہ تو آپ اس کو لے سکتے ہیں تو آگے سے منصور علی خان کہتے ہیں کہ توشہ خانہ سے تو کار لینا گاڑی لینا یہ تو ممنوع ہے تو پھر نواز شریف صاحب نے گاڑی کھولی تو آگے سے مریم نواز کے پاس کوئی جواب نہیں تھا انہوں نے منصور علی خان کو کہا کہ کون کے تحقے گاڑی لینا ممنوع ہے توشہ خانہ سے تو منصور علی خان نے کہا کہ بی بی یہ ممنوع ہے یہ ہے ریکارڈ اور یہ ہے قانون توشہ خانہ کا تو آگے سے مریم نواز کہتی ہے کہ کار دو کار دو اس کلپ کو کار دو اس کو وائرل انٹریو کا حصہ اس کو نہیں بنانا چاہیے یہ پٹواریو کی کل اوقات ہیں انٹریو دیتے ہوئے یہ لوگ پہلے سے ہی تیشدہ سوالات کرتے ہیں اور اس کے پھر جوابات دیتے ہیں اس کو میکسیمم لائک اور شیئر کریں گاڑی لاوڈ نہیں تھی اس پر گاڑی لاوڈ نہیں تھی یہ کس نے بتایا آپ کو گاڑی لاوڈ نہیں تھی رولز یہ کہتے ہیں کہ گاڑی لاوڈ نہیں تھی لیکن آپ ایک سیکنڈ دو اس کو کٹیں مجھے بتائیں اس کا فیکٹ کیا سنو مزل نہیں ممانیت ہے گاڑیاں لاوڈ نہیں گاڑیاں جوتی ہیں وہ کارپور مریم صاحبہ گاڑیاں لاوڈ نہیں ہوتی رولز کو دو زار آر ٹھ میں ریلاکس کیا گیا یوسف رضا گلانی صاحب نے نواشری صاحب کے لئے ریلاکس کیا اور انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو بھی میں نے نہیں ڈال انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو بھی تین گاڑیاں دی جس میں ایک لیکسس شامل ہے بی ایم ڈبلیو سیون سیریز شامل ہے ایسے میں آپ کو ایک آنسٹ بات بتاؤں ہمیں آنسٹ لی اس کا نہیں بتاؤں ہمیں فیکس چیک کر لی جائے گا یہ پلیز کانڈلی ایک اور آپ کے حوالے سے بھی ایک رپورٹ سامنے آئی